ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو بہت سویہ پہلے کی بات تھی once upon a time بچپن کی کہانیاں اکثر فلیش بیک میں چلا کرتی تھی ان میں دشت راکشس دوارہ قید کی گئی خوبصورت راچکمالی تھی جسے گھوڑے پہ سوار راچکمال آزاد کرا تھا آپ اپنے آپ کو یا تو راچکمالی سوچتی تھی یا راچکمال ان میں جادی کی چھڑی گھنا کر جنت کی سیر کرانے والی رات میں پھونوں کی گھانٹی پر اٹھنے والی چمکیل جھے ملا کی پرییاں بھی تھی پری کتھاؤں کی جگہ اب سپائیڈرمن اور ہیری پورٹر کی جادی دنیا نے یعنی ہے پرییاں دھتنیاں اور ماں کے ہاتھوں کی بنی پرییاں گزرے زمانے کا حصہ ہو گئی اب تو شاید ہی نندھی لڑکیاں جھاڑی کی سینکھوں پر پھندے ڈال کر گناہی کا پہلا پاتھ سکتے ہیں شہری بچے گھلی ڈنڈا کلتے ہوں گے دو سو ممکن ہے گاؤں میں یہ پرمپرہ ابھی بھی قائم ہو لیکن فیلتے جا رہے شہر اب یہ فرصت کھو چکے بہت سوائے پہلے کی بات تھی وانس اپون اٹھاں دوستو اتی ماضی پاسٹ نام کچھ بھی مگر گائے وقت لوڑتا رہی بس رہ جاتی ہے یادے کال چکر کے ہاتھوں ریت کی طرف سسل جاتے ہیں دن پکھیرو نہیں ہوتے دن کی بنجھرے میں بند کر کے رکھتے ہیں کبھی نچانک چلے جاتے ہیں اکیر کے گھلیاروں میں مگر پھر لوٹ آتے ہیں آج میں جو سچ ہے اور سامے باتیں بہت ساری کرنی ہیں وانس اپون اٹھائیم بہت سمیہ پہلے کی بات تھی ہم باتیں کریں دل سے نہ آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوست پچھلے تیس چالیس سالوں میں کتنا کچھ بڑھت بہت دن نہیں جب بہترین سنگیت کا آنند گرانوسوں پہ اٹھاتے تک لے دوسری شہر میں بات کرنے کے لیے ٹرنک کال بک کرانی پڑتی تھی گروار کا چھائیگیت سنڈے سوہ کا مہا بھارت رانہ تو حال ہی کی بات ہے بچوں کے پسندیدہ پروگرام مارگوی دیس کی تانا نانا کی دھن کالے میں اب بھی گوشتی ہے عقیق زندگی کا پیتا ہوا حصہ ہے اہر جتنی آگے جاتی ہے یادے اپنے ہی پیاری لگے لگتی ہیں اس لیے سچ بھی ہے کہ عقیق میں جینے کی خواہش ہمارے گروہی پروسس کے خلاف اس لیے قدرت نے ہماری یاداش کو اس لائے گنایا ہے کہ ہم اچھی یادوں کو سنجھوڑ لگتے ہیں بری یادوں کو بھول جاتے ہیں جو ایسا نہیں کر پاتے وہ سمیہ کے ساتھ نہیں چل پاتے ٹھہر جاتے ہیں بیتے ہوئے کل کے ساتھ بہت سمیہ پہلے کی بات باتیں آگے میں ہو آپ کا دوست اپنازی سوشی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو ہمارے چیتن منگ پہ بھلے ہی ورطمان ہوئی ہو لیکن اب چیتن میں سب کانچنس ہو اتھیر کی یادیں گہرائی تک چھپی ہوتی تھے ایسا نہ ہوتا تو بیتے دنوں کی یادیں کیوں سپنوں میں پھر لکھتا آتے ہیں بچپن کا گھر ہمارے پلاس مکس گاؤ شہر کے وہ چہرے اکثر خوابوں میں آتے ہیں جنہیں جاگت سدھی میں جاہاں کر بھی ہم یاد نہیں کر پاتے ہیں یہ ساری چہرے سنک ویسے ہی سکنے میں آتے ہیں جیسے وہ واسطہ میں تب ہوتی تھے دوستو آپ نے کئی بار یہ ایکسپیننس کیا ہوگا دوستو آپ نے یہ کئی بار ایکسپیننس کیا ہوگا کہ کوئی دھیج کی کوئی دھنیا کوئی لرز یا کوئی لائن کوئی دھتنا موسم یا پر پرانے دنوں میں لوٹا دیتا ہے ہماری آنکھوں کے آگے سینز کون ہو لگتے ہیں جبکہ ریئر لائف میں وقت ہی نہیں ہوتا کہ عتیق کو یاد کریں ورطمان کی گھرنا ایک چنتہ رشتتہ اتنی ہوتی ہے کہ عتیق بھوٹا جاتا ہے دوستو اگر ہم بھوٹ نہیں جاتے تو زندگی کیسے اپنی لائے میں آگے وقت جو بھی گیا لہت نہیں سکتے اسے اتنا نہ یاد کریں کہ وہ آج بے حاوی ہوتے ہیں دوستو بہت سلام پہلے کی بات بہت سپانہ سائن باتیں آئے ہی ہم باتوں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوستا پرازی سوشی دوستو کیا لوٹ میں لگا ہے گذرے زمانے کا کرشن بیس سوان راسنگی کی فرموں کی بات کریں تو ساٹھ کے دشک کی یاد بلادی فرمیں آ رہی ہیں آپ نے شانوک خان کی فرم اوم شانتی اوم ضرور دیکھیں اس فرم میں کہانی اور سویج سے جیزیں زمانے کی آگیں گے نہ دیں بلکہ کچھ کا پڑکرین کے میک اپ اور پروسٹیمز میں تھی پرانی ہوئے اس کا پروبہ صاف دکھتا ہے دیستار بوزان کا نامے کے ہی یادوں کا کولات سب میں لگتا ہے پھر نوشن میں سنجید مار اور شنوہ پیروت کے فرمائے گیا گئے گی دل دھونتا ہے پھر وہیں فرسک کے رات دل یادوں پہ ہی فوکس کی دوسرحال کے دنوں میں سوفی سنجید اور قببانیوں کا دور چل نکلا ہے پرانے اور مہدیس گیتوں کی ریوٹسل ہو رہی ہے پرانا فیشن چھوڑ ہوئی کھان کھان کو توجہ دی جاری ہے دوسرحال میں کئی ایڈس ایسے دیکھوں میں تلویجن پہ جہاں پہ جگہ پھر نوشن ایڈس میں سہگن یک کی یاد بنانے والے گارے دیمدار سپاروں کے جھنگ بکھائی جاتی ہیں دراصل اکیت کی یادیں پروڈکس کو پاپلر بھی بنا رہی ہے دوستو جب تمہیں آپ کوئی مول وزب کرتے ہیں اسے مول میں جاتے ہیں تو وہاں مولس میں آپ نے گان کی یاد بنانے والے سیریس دیکھے ہوئے جو وہاں پہ خاص جواتے پیدا کی جاتے ہیں خاص طرح پہ نمبر جیزشن دوستو اگر ہماری زندگی مورڈن امیرکی سے بھر ہی ہے سکھ سادھوں سے بھر ہی ہے اور ہماری لال سائن بکتی جا رہی ہے اور ہماری زندگی تیز رفتار زندگی بن گئی اس لیے گرانین پریویش کی یاد بنانے والے سیریس عتیت میں میں لے جاتے ہیں جڑوں سے جڑے ہونے کا احساس ہمیں ایک کچھ دیر کیلئے سکون کلاتا ہے خاص طور پہ نمبری اور دنگی جیسے شہروں میں جہاں پہ لوگ گاؤں سے دنگ جانے لگے ہیں باتیں ہوں گی بہت سمیت پہلے کے بعد دوستو دل دھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دل ہم باتیں کر رہاں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا آزی سوشی دوستو آنے والا پر جانے والا ہے سمیت کبھی ٹھہرتا نہیں ہر آنے والا پر جانے کیلئے ہی آتا ہے ہر پر کو ایسے جیلے کہ زندگی سے کوئی شکوا شکایت نہ رہ جائے ہر پر کو ایسے جیئے کہ مرنے کا خوف تک نہ چھوٹے ایک سوہانہ عطیب تھا ایک چنوٹی پون ورطمان ہے ایک اندیخہ بھمشہ ہے ورطمان کے کام ہی بھمشہ کو گڑھیں گے اس لئے ورطمان کو ایسا بنائے کہ بھاوی پونوں کے لئے عطیب کی یادیں سکھت ہو سکے آج کو بہتر بنا سکے یہ سنکلد ہونا چاہیے دوستے جزرین لمحوں کو یاد کرنا بھاکتے جارہے سمیہ سے اسے کے کچھ پل چڑانا اچھا ہے یاد کرنا اس ویاتک ویچار دھارا کو جس میں ویچاروں کو سہم کرنے کی چھمتہ تھی سمدھ سنسکتی کو جس میں ہر سنسکتی خل میں جاتے تھی مہانی دشن کو جس میں سنسار کے سارے دشن نہیں تھی یہ اچھا ہے خوبصورت تھوڑی سا ریمانی ہے عقیق میں جھینے کی چھوٹی سی آکان شاہ بے حد ضروری ہے تاکہ زندگی میں سماغ میں اور ساری دنیا میں آئے اس طوفانی بکراؤ کو سمیت آجا سکے خوف اور آتم کے سائے میں جی رہی زندگیوں کو تھوڑی دلاثہ دی جائے اس لئے ضروری ہے تھوڑی سی ریمانی ہے اس لئے دوستوں کبھی کبھی اپنے خیالوں کو رومانٹی سائز کریں بہت سمیت پہلے کی بات تھے once upon a time باتیں اور بھی میں ہو آپ کا دوست آپ کا آجی سوشی ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دن کی گہرائیوں سے پہلے دن سے دوستوں بہت ہی مشہور بہت ہی لوگتی یہ بہت ہی زبرست ایکٹس نوڑی ریمان آج میں ہی جیتی ہے ان کا ماننا ہے کہ انسان عقیق جیوی ہو ہی نہیں سکتا وہ فاس میں ہمیشہ جیل نہیں سکتا دیتے دنوں کے بارے میں کبھی کدھار سنٹمنٹلز ہونا لازمی ہے وہیدر امان بھی ہوتی ہے اور لوگ بھی ہوتی ہے ممبئی میں ایکٹس آشا پارک وہیدر امان کی قریبی دوستوں میں سہی تھی جب وہیدر امان ممبئی میں ہوتی ہے تو آشا پارک اور وہیدر امان ملنے کے درام بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یادگار لمحے بزارتے ہیں کسی کسی باتوں باتوں میں وہ دونوں دیتے ہیں ان لمحے کے بارے میں سوچ کر بہت بھارک ہو جاتے ہیں سنٹمنٹل ہو جاتے ہیں دوسرے جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہیدر امان نے بہت کم فلمیں کی ہے لیکن یادگار فلمیں کی ہے کام کے علاوہ کچھ وقت انتا اپنا ہو جس میں وہ اپنے شوق پورے کر سکے یہ ان کی کوشش ہمیشہ رہی ہے لکھتے ہیں پڑھنا ہے یہ دھیان باگوانے کے شوق کو پورا کرنے کے لیے وہیدر امان وقت نکالنا چاہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اب وہ سمیہ نیرہ کی ایک ہی کام میں لگ رہے ہیں سبھی کو ورسٹائل ہونا پڑے گا بہو آیامی ہونا پڑے گا سب کو بدلنا پڑتا ہے سمیہ کے ساتھ یہ ماننا ہے اس مہان ابھی نیتری کا ہم باتیں کر رہاں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کے بارے میں سوچ کر سنٹیمنٹل ہو سکتا ہے اور یہ زمانہ کسی کو کیوں فرصت دیتا کی بھونے بسیدنوں کی یاد کریں سمیہ ہمیشہ بدلتا ہے اور سب کو بدلنا پڑتا ہے سمیہ کے ساتھ ورہیدر امان کا جن چودہ مائی نیسٹ چیز کو خیدرداد میں ایک اوٹھوڈاکس مسلم فیمیلی میں پہنے میں وہ تیز تھی والد میڈسٹریٹ تھے ان کا ٹرانسپر ہوتا رہے تھے ورہیدر امان کی اچھا تھی ڈاکٹر بننے کی لیکن وہ ڈاکٹر میندن پائی ورہیدر امان ڈاکٹر میندن پائی لیکن شاہسی ملچے کی ٹریننگ انہوں نے سہوی دی بعد میں وہ ان کی روزی روٹی کا آدھا دیں ان کے اپنی پپا گزر گئے ایسی بیچ ایک ٹیلڈی فلم کی پھر پہنی ہنڈی فلم سی آئی ڈی ملک ہیرون سے کب وہیدر امان کاریکٹر ایکسٹر بن دیں کب ہیرون سے ماں بابی کے گزار میں اتر گئی کیسے کہاں سفر تہہ ہوتا رہا انہیں 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 کئی بار سوچتے ہوئے تاجب ہوتا ہے انہیں آج میں یقین ہے وہ شاشوت چرنتن ہے دناصل وہیدر امان کو آج میں جیتی ہے بہت سمیہ پہلے کی بات تھی once upon a time ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دیو آنند ان کی عمر اور چستی فرتی کا راست وہ آج میں جینے والے کیونکہ ہر کسی کے جینے میں کبھی نہ کبھی ایسے پر ضرور آتے ہیں جب وہ پیچھے ملک کر دیکھنا چاہتا ہے کبھی سکھ تو کبھی دکھ کے یہ پر اچانک گھیر آئے بادنے کی طرح من میں آ جاتے ہیں بے چاہنی خوشی اداسی اتساہ کے پل جیون بھی بڑھ سکتے ہیں دیو آنند کا ماننا حقیات صرف وہی رکھیں جن میں اوننگ اور خسن خوشی کے لنہیں دیو آنند نے اپنی اوٹو بیاغرافی رومانسنگ ات لائف میں اپنے جیون کی اچھی بوئی سبھی گھتناوں کے ذکر کیا ہے زندگی کے سبھی حسین لگ ہے ان کے تصور میں ہمیشہ تازہ رہے وہ فلم پروڈکشن اور تمام کاموں میں بزیرت اور ان کا ماننا ہے جو رکھ گیا وہ تھنگ گیا بہنے چاہتے ہیں کہ بیٹے ہوئے کے بارے میں سوچ کر اپنے آج کو پھو دے انہیں اتنا پسند نہیں دیو آنند کا ماننا ہے کہ جو رکھ گیا وہ تھنگ گیا باقی آر بھی یہ آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو دیو آنند کی جینے میں دھیڑوں ایسے پنگ ہیں جنہیں انہیں صحیح معنی میں جیا کچھ حسین پنگ سکرین پر رہے تو کچھ سکرین کے تیچھے رہے انہوں نے سبھی کو سنجھو کر انہیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی کیونکہ وہ ان یادوں کی سہارے زندگی گزارنا نہیں چاہتے عطیق میں جینا کتنا صحیح ہے اتنا ہی جتنے میں بھوششے کیلئے خوشی ملے خورسان ملے اور امن سے کام کرنے کی پینا ملے مایوسی بھروپنوں کو سینے میں دفن نہ کرے انہیں نکال دے جب جیون کی کسی لوگ پہ کچھ بھول ہو گئی ہو اس سے سبق سیکھلے کہ دوبارہ ویسی بھول نہ ہو بھول کے باعت دوستو دیوانم نے پیچھے ملکت کبھی دیکھا نہیں ہم باتیں کرنا دن سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جاوے رخت ایک دکھ گج لیکھ دیکھ تھا انہیں شونے سیدھا اور گیتہ انداز جیسی ہو جاوے رخت مانتے ہیں کہ یوں تو عتید میں کوئی نہیں جیتا یہ زیادہ فلم عتید کے بارے مغنتی ہیں نئی پوری کے کتنے فلم میکرس بیتے ہوئے سنائے پنوں کو اجاز کرنا چاہتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے جاوید اختر کی جسی بھی جو فلم یمیز جسی نام ہے اوم شاندی اوم اس فلم کی مثال کوسٹیم ٹیکٹرز کے بیت سبھی اسی دور آج کے مغنتی بات مرسط نہیں کی گیتے کل کو یاد لیکن کبھی کچھ پل سخد انبھوٹ لیا لے جا جاوید اختر کلیویزن کے ایک ریالی شوک کیلئے بطار جج کام کر رہے اس میں نئی پوری کے بچوں جب پرانے گانے گاتے دیکھتے ہیں تو اہیں اچھا لگتا ہے یہ اس سنگیت کی عدد کھمتا ہے جسے آج کے بچے بھی پسند کر رہے ہیں عتیت سے سیکھنے بات کریں تو یہ مطاہی لگ ہے دوسرے زمانے میں یادوں کے جھونکے سے چھانکتا ہے تو شاید اس لیے کی پل پل بدلتی اور تیز ہوتی دنیا میں وہ پل اسے تھوڑا سکون پہنچاتے ہیں اسے راحت دیتے ہیں تازگی کا احساس دلاتی ہوں عتیت کی غلطی اسے سیکھنے سے بہتر بات کیا ہو جتی ہے اس بارے میں جاوید اختر کا ماننا کیا ہے باتیں ہوں ہم باتیں جانوید اختر کا مجھے طور پر ماننا یہ ہے کہ بیتے کل میں بس اتنی طاق جھان کرے جتنی سفرد ہو اس سے سبق لیں اس میں جینے کی عادت نہ پانے کیونکہ بیتے اختر کو رومانٹسائز کرنے رومانی بنانے وارے میں پیچھے چھوٹ جاتے جانوید اختر کی پیسنل لائف میں وہ سب سے خوبصورت پنگ تھا جب ان کے بیتے فرحان کا جن ہو اپنے دوست سلیم یعنی ان کے رائٹنگ پارٹنر سلیم خان کے ساتھ وہ اپنے بیتے کو دیکھنے ہوسٹیل پہنچے سلیم خان نے سب سے پہلے فرحان کو بورد میں اٹھا ہے آج فرحان اس کے بیتے کو دیکھ جاہید اختر کو اس کے جن سے جن تمام باتیں یاد آتی وہ کئی بار عطیق لکھتا ہے جسے تحنیل جاہید اختر کیلئے سچ یہ ہے کہ جیون تو آج میں ہی جینا چاہی دوست آپ کا عزیز سشی دوستو عطیق ہمیں اپنی جڑوں سے جڑے رکھ مجھدگار ہے دیتے دونوں کے بارے میں ہم اس لیے سنٹیمنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اپنی جڑوں سے کٹ چکے ہیں اپنے وجود کو ڈھون رہے ہیں ممبی میں آتم فیلانے وارے لوگ کون ہیں جنہیں خود سے اور دوسروں سے پیار نہیں ہیں یہ جڑوں سے کٹھے ہو لوگ ہیں اتنے دشاہین ہے کہ انہیں موت کا منظر ہی سوہاتا ہے ہم صحیح دھگاہ میں اپنی منظریں دیکھتے ہیں اور کئی منظریں دائے کرنے بعد تیچھے لبکر دیکھتے ہیں غرب دشانے تو نہیں آگئے عطیب لبھاتا ہے سبی دوستو ایسے کئی ہوا ہیں جن کا کہنا ہے کہ مادہ پتہ سے زیادہ وہ اپنے نانا نانی زیادہ داری سے جڑاؤ محفظ کرتے ہیں اس کا ایک کارنی ہے کہ بذرگوں کے پاس سخد عطیب کی ڈھیروں یادی ہوتی ہے جہویں سننے سنانے کا اپنا آمن دھو راڈ لوگ جب ہمارے پاس سمسیہ نہیں کراتے ہم انہیں جانے ام جانے عطیب کی یاد بلاتے ہیں کیونکہ جب لوگ بیٹے بنوں کے بارے میں بتانے لگتے ہیں تو ان کی سمسیہ کی وجہ نظر آنے لگتے ہم پوچھتے ہیں جو راہا کام سا لگا ان کے لئے سکھت تھا ہم باتیں کر رہے دل سے میں آپ کا دوست سوشی دوستو ہمارا سب کانشنز مائن ہمارا اب چیتن من ایک بڑا سا سنبوت ہے اس میں ساری چیزیں سما جاتی ہیں یہاں تک کی پورو جن کی باتیں بھی اسے آپ مانے نہ مانے شاہد اسے آپ غلط سمجھے یا صحیح مگر چیتن من میں نرنگ تر بدل ہوتا ہے دوستو بہت سمجھے پہلی کی بات تھی بچپن کی کہانیاں اکثر فلیش بیک میں چلا کرتے انہیں گشت راکشت دوارہ قید کی خوبصورت راچ کماری تھی جسے بھوڑے پہ سوار راچ کمار آزاد کرا تھی انہیں جادو کی چھڑی گھنا کر چند کی سیر کرانے والی رات میں پھولوں کی دھاتی کو اترنے والی جھل ملاتی چند کی ملاتی بریا بھی ہم باتیں کر رہے دوسرے میں آپ کا دیوست آپ کا عزیز سوشی دوستو عطیق کا سکارات مک استعمال ہونا چاہے نکار مک کیونکہ نکار مک پراؤ ہونے ہماری ریوٹین میں وقاوت آجاتی ہے یک کی عطیق میں جینا لگتا ہے وہ وردوان سے گھ جاتا ہے اس وقت قدرت کے قانون بڑے صاف اور سمپل ہے بری گھتلاؤں کو بھولنا اچھے گھتلاؤں کے یاد اکھلا خود ہوتا ہے اپیاد ہو جاتا ہے رومانی بھرے پلوں کی یاد کو ہی نوستانج کہتے ہیں جب ہم کچھ پلوں کو کچھ یاد کو نانٹی سائز کرتے ہیں انہیں یاد کرتے ہیں انہیں جیو لگتے ہیں تو اسے کہتے ہیں نوستانج جیو دوستو ورطمان ہمارے عطیت کی ہشتر خلا ہے اسے دیاک کر ہم جی ہے کہ وہ اچھا تھا اگر کوئی بات ہمارے جیو میں اچھی ہوگی تو اسے ضرور یاد کریں سنجو کا دوستو عطیت صحیح ہم کئی ساری چیزیں سیکھتے ہیں یہ ایک طرح حکار ہو ہوتا ہے جو ہمیں صحیح غلط کا فرق سکھاتا ہے اسے کبھی ختم نہیں کیا جاسکتا نہیں بھنیا جاسکتا ہے دوستو عطیت میں اپنا سہج نہیں ہوتا اس لیکن ضرور ہوتا ہے کئی بار جب ہم بھاگ بھاگ کر تھک جاتے ہیں تو کئی ایک تھنڈی چھان کی آش رکھتے ہے جہاں بیٹھ کر سست سکھے آتما من تھن چھتن کر سکھے ایسے میں بیٹھ دنوں پنوں اور گھتنوں کی یادیں ہمیں حوصلہ دیتی ہے آگے بننے کو موٹی کرتی ہم باتیں کرنا دن سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو بیٹھ پنوں بیٹھ دنوں اور بیٹھ گھتنوں کی یادیں ہمیں حوصلہ دیتی آگے بڑھنے کو موٹیویٹ کرتی ہے عطیق کی یادیں سخد ہو یاد کر اگر یاد اچھی ہو تو پھر اسے دوھرانے کا ساحس نہیں کرتے عطیق سے بیٹھ ہمیشہ سکھتا ہے ہمارا پتی بند ہوتا ہے ہمارا عقص ہوتا دوستو آپ نے زندگی میں کئی بار سنگھش کیا ہوگا اور آج آپ کو کامیابی ہاتھ جو غلط ہی آپ نے کی ہے انہیں آپ بھنش میں پھراتے نہیں ہوتے عطیق ملوک میں کئی بار ہم یہ آکلم بھی کہتے ہیں کی کیا وجہ تھی کہ اتنے سنگھش کرنے دوستو میں مانتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی کا کام کرنے لگے دوستو سنٹیمنٹ اٹیشمنٹ ہوتا ہے بھولنات پر جڑا تو ہوتا ہے لیکن اس سے نکل کر آپ کو آگے بڑھنا ہے عطیق سے جڑا تو ہمیشہ جاتا ہے کیونکہ یہ ایک پیر کی طرح ہے جس کی جڑے ہمیشہ زمین کے اندر ہوتی ہے اور جڑے گیر ہے تبھی زندہ ہے دوستو اگر جڑے ہی لگ گئی تو اس کا اسطح مل چاہتا ہے یہ باتیں دو کی بات ہیں تمہیں دنہ کہتا ہوں ہمیشہ آپ نے دھئی کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آخر آیا ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل ججوالی کو اجازت دیجئے بلان شبہ خیر